ازاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف ہرتال وزیراعظم شہباز شریف کا صورتحال پر اظہار تشویر آج اہم اصلاحات طلب کر لیا اہم فیصلے متوقع وزیراعظم ازاد کشمیر سمیں تمام سٹیک ہولز شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کچھ لوگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں جلدی کرتے ہیں پور امن احتجاز جمہوریت کا حسن ہے امید ہے معاملہ جلد حل ہو جائے گا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے آزاد کشمیر کے مسائل باہمی مشابرہ سے حل کریں مطالبات قانون کے مطابق پورے ہونے چاہیے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کے لیے وزیراعظم پاکستان سے بات کروں گا تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں دشمن اناثر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں صدر سے آزاد کشمیر سمدی کے عرقان کی ملاقات مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ہاتھ ملانا پڑے گا نفرت اور گالی کے بجائے پاکستان کا سوچیں مل کر نہ بیٹھے تو پالیمان سے بھی امید نہ رکھیں بلاول بھوٹو کا لاہور میں سیمینار سے خطاب عدالت اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کے ضرورت پر ضرور دے دیا کہا کہ آئینی ترمیم سے عدلیہ ورسائلین طاقتور ہوں گے شہید بھوٹو جیسے عدالتی قتل دوبارہ نہیں ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے اپنی انا قربان کر دی ہمیشہ فوج کا دفاق کیا اور کرتے رہیں گے عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی انصاف ملے گا سابق صدر عارف علوی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا ملک کے لیے بات چیتھی واحد حل ہے جس سے بھی بات کرنا پڑی کریں گے پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں آئی ایف کے ساتھ مذاکراتی بیٹھے کار سے شروع وزیر خزانہ کے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے طبیل پروگرام کے لیے مذاکرات کا اعلان کہتے ہیں ٹیکس نیٹ آئی ایف کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے ڈیٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ٹریک سے نہیں ہٹیں گے تازروں کو بھی ٹیکس دینا ہوگا موشی استحقام کے لیے نشکاری ضروری ہے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی برقرار مہنگائی پچیدہ سیاسی صورتحال اور سماجی تناؤ پولیسی اصلاحات کے نفاظ کو متاثر کر سکتا ہے موشی پولیسز کے عدم نفاظ کم بیرونی فاننسنگ کے باعث کرزوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے ریپورٹ جاری کر دی ادھر آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسر پریز نے اپنے بیان میں کہا مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر پاکستان سے بات ہو خیبر پکتونہ میں گورنر راش نہیں لگے گا علی امین گنڈاپور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاسی یتین کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے گورنر ہاؤس سازشوں کا گرڈ نہیں بنے گا صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ پنڈ زلانے کی کوشش کروں گا خالد مقبول صدیقی متفقہ طور پر ایمکی ایم کے چیرمین متخب خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت مرکزی اڈھوک کمیٹی کے احساس متحدہ کی آلہ سطح مرکزی کانسل تشکیل دینے کا فیصلہ مرکزی کانسل تنظیمی اور سیاسی امور پر معاملت کرے گی ارکان کے ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا جماعت اسلامی کا سولہ مئی کو لاہور مان روڈ پر کسان مارچ کے اعلان حافظ نیم رحمان نے کہا کہ ملک میں ایک ارب ڈالر مالیت کی گندم درامت کی گئی وزیراعلا ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے احتجاز سے کوش کرائیں گے ملک میں بہتری صرف عوامی حکومت لاسکتی ہے فتح کا سفر شروع شاہینوں نے اڑان پکڑ لی آئرلینڈ کو دوسرے ٹی ٹونٹی میں ساتھ وکٹوں سے شکست پاکستان نے ایک سو چورانمی رنز کا حدف تین وکٹوں پر حاصل کیا سیریز ایک ایک میچ سے برابر محمد رزوان کے ناقابل شکست پچھتر رنز فقر زمانے چالیس گندوں پر اٹھتر رنز کی اننگز کھیلی شاہین افریدی کے تین عباس افریدی کے دو شکار شاہین افریدی کی کامیابیوں کا ایک اور سفر مکمل فاس بولر نے انٹرنیشنل کرکٹ کی تین سو وکٹیں مکمل کر لی قومی ہیروں نے آئرلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹی ٹونٹی میں اہم سنگے میل عبور کیا شاہین افریدی نے تین سو وکٹیں ایک سو پینتالیس ماچز میں حاصل کی ٹیسٹ کرکٹ میں ایک سو تیرہ ونڈے میں ایک سو چار وکٹیں حاصل کر چکے ٹی ٹونٹی ماچز میں چراف سی وکٹیں ازلان شاہ ہاکی کپ پہ فتح کے جھنڈے گاڑے چاندی کا تمگا جیتا قومی کھیل میں دوبارہ جان دال دی ہاکی کے میدانوں کے ہیرو وطن واپس پہنچ گئے لاہور ایڈ پورٹ پر قومی ٹیم کا شاندار استقبال بھولنے چاور کیے رانہ مشہود نے کہا کہ آج ہاکی کے کھیل سے پاکستان کا بچہ بچہ دوبارہ جڑ گیا پاکستان کو ہاکی میں کھویا مقام واپس لیلائیں گے کھلاڑیوں کاز ہم اپنے ہیروز کو بھولتے نہیں وزیراعظم شہباز سریف نے قومی ہاکی ٹیم کو دعوت پر مدو کر لیا پنجاب حکومت کا قومی سکوارڈ کے لیے بیس لاکھ روپے انام کا اعلان میر کراسی مرتضی وحاب نے ہر کھلاڑی کو ایک ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا شمالی غزہ میں اسرائیل کے دوبارہ حملے مکینوں کو ایک بار پھر انخلاق کا حکم ظالم فورسز نے جبالیا کیمپ میں ٹینک داخل کر دیے بھوکے پیاسے ویگر فلسطینی ایک بار پھر جبری ویدخلی پر مجبور اسرائیلی تیاروں نے جبالیا پر بمباری بھی کی مزید پینتالیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا شہدہ کی تعداد پینتیس ہزار سے تجاہوز کر دی ہماس نے اسرائیلی ٹینک پر بم گرانے کی ویڈیو جاری کر دی سیہونی فورسز نے جبالے میں پناہ غزین کیمپ کو نشانہ بنایا تھا ویڈیو میں دکھایا گیا الکسام برگیر نے کس طرح اسرائیلی ٹینک کو تباہ کیا اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ پر دوبارہ حملے شروع کر دیے دنیا بھر کے طلبہ غزہ کی آواز بن گئے اسرائیلی مزالن کے خلاف جامعات میں احتجاز لندن کی یونیورسٹیز میں احتجاجی کیمپ طلبہ نے کیمپس کے نام آزاد علاقہ رفع کیمپ رکھ دی گئے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے امارت کا ہال اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید صحافی شیری ابو آکلا سے منصوب سپین میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی جاپان میں احتجاز ٹوکیو میں ریلی نکالی گئے اور زمین کو مکنہ تیسی قوت کا سامنا ہے قرآئرز طاقتور ترین شمسی توفان کی ذات میں سورس سے شواہوں کا اضافی اقنات جاری شمسی توفان دس مئے کی رات شروع ہوا آئندہ 48 سے 72 گھنٹے تک اثر رہے گا توفان سے روشنیوں نے جنم لیا جنہیں اٹرانٹا جنوبی افریقہ تک دیکھا گیا پاکستان میں شمسی توفان کے اثرات کا فدشہ کم ہے سپارکوں کا علامیہ جاری خیبر پختونہا میں گورنر راش نہیں لگے گا علی امین گنڈاپور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاسی یتین کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے گورنر ہاؤس سازشوں کا گھر نہیں بنے گا صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ پنز لانے کی کوشش کروں گا خالد مقبول صدیقی متفقہ طور پر ایمکی ایم کے چیرمین متخب خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت مرکزی اڈھوک کمیٹی کے احساس متحدہ کی آلہ سطح مرکزی کانسل تشکیل دینے کا فیصلہ مرکزی کانسل تنظیمی اور سیاسی امور پر معاملت کرے گی ارکان کے ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا اور چیرمن پی سی بی کی کپتان بابر آزم کو سب سے زیادہ 45 میچز جیتنے پر مبارک بار بابر آزم کو شرٹ پیش کی فاس بولر شاہین افریدی کو 300 وقتیں مکمل کرنے پر شرٹ دی گئی چیرمن پی سی بی کی دونوں شاہینوں کو مبارک بار